جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بال سفید ہیں وہ بچارے کلر استعمال کرتے ہیں اگر تو چالیس سال کی عمر کے بعد بال سفید ہوں تو وہ طبی مسئلہ ہے وہ ایج فیکٹر ہے اگر چالیس سال سے پہلے بال سفید ہوں یا گلے میں ریشہ گرتا ہو کیرہ ہو اس کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہوں یا اس کا بلغمی مزاج ہو اور مروسی طور پہ جینز کے اندر بعض لوگوں کے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بال تیزی سے سفید ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے سفید ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو سفید بال پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اور مزید بال سفید نہ ہوں بلکہ سفید بال بھی سیاہ ہو جائیں اور بوڑا انسان بھی جوان ہو جائے اور اس کے سفید بال بھی سیاہ ہو جائیں یہ چالیس سال سے پہلے پہلے یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے یہ بہت مجرب ایک نسخہ ہے جس کو آپ گریلو ٹوٹ کر سمجھنے وہ یہ ہے کہ عاملے کا مربع لینے کسی بھی آپ پنساری سے مربع جاتوالے سے عاملے کا مربع لے لیں اس کے آپ نے تین دانے نہار مو کھانے ہیں تین دانے نہار مو کھانے ہیں اور کم از کم چھے ماہ استعمال کرنا ہے ریشہ ختم ہوگا کیرہ ختم ہوگا اور بلغمی مزاج جو ہے وہ اس کا ایکٹیو ہو کے تو اچھا تب ہی سودا پیدا ہوگا اور جو قبل از وقت بال سفید ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اگر سفید بال ہیں تو دوبارہ سیاہی کی طرف لوٹیں گے اور مزید بال سفید ہونے سے رک جائیں گے یہ بالوں کو کالا کرنے کے لیے وقت سے پہلے جو سفید ہونے ہیں اور بالوں کو مزید سفید ہونے سے رکنے کے لیے بہت مجرب اور بہترین قسم کا یہ ایک نسخہ ہے اور خوراک کی خوراک ہے غزا کی غزا ہے دوا کی طبع ہے عاملہ تو ویسے استعمال کرے انسان تو وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا اس کے بال سفید نہیں ہوتے اگر وہ مستقل عاملہ استعمال کرے تو یہ بہت زبرست انسخہ ہے اس پہ ضرور عمل کیجئے اللہ تعالیٰ سب بے باروں کو شفائی کاملہ عجلہ مسلمی راتا فرمائے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين